عوض باللہ حیمان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم اور میرے ساتھ آج کے پروگرام میں مہمان ہیں لیپٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نائیم خالد لہدی صاحب ایک طویل اکثر تھا کہ انہوں نے پاک فوج میں خدمات سر انجام دی سیکٹری ڈیفنس بھی رہے اور نگران سیٹ اپ میں یہ عام انتخابات 2018 سے قبل انہوں نے وزیر دفاع کی ذمہ داریاں بھی سر انجام دی آج ہمارے مہمان ہیں ہم سر آپ کے شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ناظرین کی طرف سے بھی تو آج ان سے گفتگو ہم کریں گے پاک انڈیا کشیدکی کے تناظر میں کس قسم کی سفارتی کوششیں پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے تو لوگی صاحب آپ کیا بتائیں گے کہ بہارت نے جو ایک متنازع علاقے کے اندر ایک اقدام اٹھایا ہے اور جو اقوام متحدہ کی جو ریزولیشن تھی اس کے بعد پہلی مرتبہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی اقدام جو ہے اٹھایا گیا ہے اب اس اقدام کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سفارتی سطح کے اوپر کس قسم کی ٹھوس کوششیں کرنے کی ضرورت ہے حالات کے تناظر میں اور جو سمت ہے ہمارے وزیر خارجہ کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست سمت میں کام کر رہے ہیں بہت شکریہ میرے اپنے خیال میں جو کچھ ابھی تک کیا ہے پاکستان نے وہ کافی خوش آئی نے اور دیکھیں جو آپ کے ڈپلومیسی ہے نا وہ آپریٹ کرتی ہے جو انٹرنیشنل پلٹیکل اور ایکنومک انوائرمنٹ کا فریم ورک ہے اس کے اندر ہی آپ کام کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جو مختلف سٹیٹس ہیں ان کے تعلقات کس نوعیت کے آپس میں سے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ آپ کا موقف کیا ہے یا ہندوستان کا موقف کیا ہے وہ زیادہ یہ دیکھیں گے کہ ان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ ہونا زیادہ ضروری ہے یا ہمارے تو وہ ایک بڑی بڑا ملک ہے بڑی کنزیمر مارکٹ ہے بڑی ایکانومی ہے وہ اس نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے باوجود اگر تو آپ پبلک ڈپلومیسی دیکھیں اس میں تو ہماری سکسس بہت ہے پبلک ڈپلومیسی کا مطلب یہ ہے کہ جو میڈیا پر ہوا جو سوشل میڈیا پر ہوا جو اخباروں میں آیا جو لوگوں نے مختلف کیپٹلز میں مظاہرے کیے تو اس لحاظ سے تو اگر آپ دیکھیں تو میرے خلی یہ پہلی دفعہ اتنا اتنی چیزیں ہوئی ہیں کہ نیو یورک ٹائم میں بھی خبریں چھاپ رہی ہیں اور یوکے کی پارلیمنٹ کا جو آپ پوزیشن کا لیڈر ہے وہ بھی کیا باتیں کر رہے ہیں بلکہ یہاں تک کہ جو صدر صدارتی امیدوار ہے امریکہ کا اس نے کیا کہا اور تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس سے زیادہ میرے اپنے خیال میں ممکن نہیں ہے یہی ہو سکتا تھا ہاں جو ہمیں تھوڑا سا سیٹ بیک ملا ہے وہ میڈل ایسٹ کی طرف سے ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمارے برادر ملک ہیں چلیں برادر اسلامی ملک کہنے پہ لوگ ذرا آج کل تانگ ہوتے ہیں کہ جی کوئی برادر اسلامی ملک نہیں ہوتا لیکن بڑے ہمارے پرانے تعلقات اور میں انسسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں لیکن ہم نے بھی ان کو یمن کے معاملے میں تھوڑا سا ڈسپوائنٹ کیا تھا شاید انہوں نے اس کا بدلہ اتار لیا یہ جیسے بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اور اور اگر دیکھا جائے تو جو فریم ورک ہے سیاسی اور معاشی اس سے زیادہ کا امکان نہیں ہے یہ بہت ہو گیا جو کر لیا لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا کرفیو نہیں اٹھا کوئی وہاں پر ہم نہیں بھیج سکے ایسا کمیشن فیکٹ فائنڈنگ کمیشن انٹرنیشنل جا کے چیک کرے کہ ادھر ہو کہہ رہا ہے جو وہاں پر ظلموں سے تم ہو رہا ہے اس کو نہیں ہم رکوا سکے تو یہ ایکسپیکٹ بھی کرنا غلط ہوگا اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف ہمارے ڈپلومیسی کے کاوش سے ہندوستان کا رویہ بدل جائے گا یا کشمیریوں کی جو ہے نا جو دکھ دردور ہو جائیں گے اس کا امکان نہیں ہے اجاز صاحب جو بھارت کے فورن منسٹر ہیں وہ تو مختلف ممالک کے دوروں کے اوپر ہیں لابنگ کر رہے ہیں سفارتی جو ہے ان کی حمایت حاصل کر رہے ہیں جی وہ بھی اور ان کے وزیر آدم بھی وہ کر رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں درمیان میں آپ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اب یہ اس کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے ایک ہی وجہ میری سمجھ میں آ سکتی ہے کہ شاید انہوں نے سوچا کہ ان کے دوروں کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا لیکن بہرحال ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس بات پر کہ ہمیں ایک فعل ملک کی حیثیت سے ہمارے وزیر آدم کو اور ہمارے وزیر خارجہ کو دورے کرنے چاہیے تھے کیونکہ بالمشافہ ملاقاتوں کا امپیکٹ اور ہوتا ہے فرق پڑتا ہے جانا چاہیے تھا ہمارے وفود اب تک نکل جانے چاہیے تھے جو کہ آپ شاید جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا مختلف دار و خلافوں میں تو وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ پبلک ڈپلومیسی میں تو کام ہو رہا ہے لیکن سٹیٹ ٹو سٹیٹ ڈپلومیسی میں کمزوری ہے اچھا سر ابھی ایک آ دن پہلے یو اے کے فورنر منسٹر بھی پاکستان میں آئے سعودی عرب کے بھی پاکستان میں آئے آپ کی بصیرت کیا کہتی ہے کہ وہ ان حالات میں کیا میسج لے کے آئے تھے کیونکہ اوائیسی نے بھی ایک جو ہے وہ علامیہ جاری کیا کشمیر کے معاملے کے اوپر تو کیا وہ پیغام لے کے آئے اور پاکستان نے انہیں کیا پیغام دیا ہوگا آرمی چیف سے بھی ان کے ملاقات ہوئی وزیراعظم سے بھی ملاقات ہوئی جب یو اے نے بڑا ان کو میڈل دیا موڈی کو آپ کو پتا ہے اور سعودی عرب کا بھی اس طریقے سے دھڑھلے سے ہماری حمایت کا بیان نہیں آیا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا اور ان کے خلاف اس کے بلکہ انہی دنوں میں انہوں نے بہت بڑی بڑی انویسمنٹ کا اعلان کیا تو پاکستان کا یہ موقف ہرگز نہیں ہے کہ یو اے یا سعودی عرب ہندوستان کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں سب ہر ملک کی مرضی ہے لیکن یہ ضرور پاکستان کو دکھ ہوا ہوا کہ ایک وقت ہوتا ہے کام کرنے یہی چیز اگر یہ ڈلے کر دیتے ایک مہینہ دو مہینے یہ کرفی اٹھنے کا انتظار کر لیتے تو ہمیں کوئی کلک نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کا اضالہ کرنے آئے ہوں گے بات کو کلیر کرنے آئے ہوں گے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان نے دفعہ بالکل ٹھیک رویہ رکھا ہے کہ ان کا ایسے اقبال ضرور کیا ہے لیکن ان کو اتنی لفٹ کرائی ہے جتنی کروانی چاہیے وہ جتا ہے نا حد سے زیادہ دیکھیں وہ دونوں وزرہ خارجہ تھے تو ساری باتچیت وزرہ خارجہ کی لیول پاری ہوئی جو وفد ان کا ہمارا ملا وزیر خارجہ کے سرکردگی میں ملا اور جو انہوں نے جو ملے آرمی چیف کو یا وزیر آدم کو وہ ایک کرٹسی کال تھی اس میں کوئی باتچیت نہیں تھی حالانکہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یہ تقاضہ کیا ہم باتچیت کرنا چاہتے ہیں وزیر آدم سے یا اس سے تو پاکستان کا رویہ مناسب تھا اور میرے خیال میں وہ یہی کہنے آئے تھے اور شاید کوئی پیغام ایسا پہنچانے آئے ہو امریکہ کا یا کچھ جس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے پاکستان کا اس وقت آپ کو پتہ ہے کمزوری سب سے بڑی جو ہے وہ معاشی کمزوری ہے تو جو ہمیں منپلیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ہمیشہ معاشیات کے انگل سے منپلیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہو سکتا ہمیں یہ کہنے آئے ہوں کہ بس ہیار جو کچھ اندستان نہیں کیا یہ پی جاؤ برداشت کر لو اور ہم یہاں انویسٹ کریں گے یہاں پر امن ہو جائے گا لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان کی یہ کہانی بائی نہیں کی ہوگی پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے اور یہ ایک اچھی بات سر آپ نے معاشی مشکلات کا ذکر کیا اسے ہم بعد میں اس پر مختبو کریں گے اس پر ایک سوال کر لیں گے لیکن سر وزیراعظم جا رہے ہیں اقوام کو متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے اور ابھی کافی دن پڑھیں لیکن اس سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو صفاتی سطح کے اوپر کس قسم کی لابنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کو کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے اسے وہاں پر بہتر انداز سے جو ہے وہ ہائلائٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ انٹرنیشنلائز تو ہو چکا ہے اس کو مزید انٹرنیشنلائز کیا نہیں جا سکتا جب امریکہ نے کہہ دیا کہ یہ ایک مسئلہ ہے یوکے نے کہہ دیا اور بڑے تمام ملکوں نے کہہ دیا انٹرنیشنلائز تو ہو گیا سر آپ کی بات کاٹتے ہوئے آپ نے کہا نتیجہ نہیں نکلا پبلک ڈپلومیسی میں کامیاب ہوئے لیکن انڈ ریزرٹ وہ ہی ہے کہ وہاں پر کرفیو ابھی بھی لگا ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ چاہے وہاں پر آپ سو تقریریں کر لیں اور بھلے جتنی اچھی کر لیں تالیاں بچ جائیں گی وہاں پر لیکن یہ نتائج نہیں نکل سکتے اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ صرف ڈپلومیسی جو ہے وہ کبھی بھی نتائج نہیں نکال سکتی جب تک کہ اس کے پیچھے باقی سارے وامل ساتھ نہ ہو جن کو انسٹرومنٹس آف پاور کہتے ہیں ان کو کٹھے ہو کے کام کرنا پڑتا ہے تو پلٹیکل فیلڈ میں ہم نے کچھ نہیں کیا جو لیگل فیلڈ ہے اس میں ہم نے کچھ نہیں کیا جو ملٹری فیلڈ ہے اس میں ہم نے کچھ نہیں کیا تو اگر آپ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ صرف ڈپلومیٹک کوششوں سے موڈی کا رویہ بدل جائے گا تو یہ میرا خیال ہماری خام خیالی ہے یہ وہاں کی تقریر سے بھی کچھ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اس قسم کا کاؤنٹر کر دیں کیونکہ وہ بھی تو ڈپلومیسی آج کل کر رہے ہوں گے ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے این ممکن ہے کہ ستائیس تاریخ کو تاریخ سپیچ ہے پچیس کو یہ لفٹ کر دیں کرفیو ٹھیک ہے یا ایک دو دن پہلے ان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک قسم کا سٹے دے دے یا کوئی ایسا قانونی وہ پچیس تو آپ ادھر حقہ بکر رہے جائیں گے آپ کہیں گے اب میں کیا کہوں کیا مانگوں ان سے تو اس وقت تک یہ اپنا کام کر چکے ہوں گے جو ابھی تک انہوں نے ایک کرفیو لگایا ہوا ہے اور وہاں پر ایک کلیم ڈاؤن کیا ہوا ہے آپ کا خیال ہے کس لیے کیا ہوا ہے اس کا کوئی مقصد ہوگا نا مقصد یہی ہے میرے خیال میں کہ وہ وہاں پر جو ایک تحریک چال رہی تھی اس کی جو نوجوان قیادت تھی ان کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر چکے ہوں گے یا ابھی تک ان کو شہید کر دیا ہوگا یا پکڑ کے دودھ رات کی جیلوں میں پھینک دیا ہوگا اور جو بھی ان کو لگا ہوگا کہ بھی اس میں لیڈرشپ کے ادھرہ بھی کوئی جراتی میں انہوں نے بالکل وہاں سے نکال دیا ہوگا تو تحریک کو ختم کرنا تحریک کے اوپر ایک جھپٹنا حملہ کرنا یہ ان کا بنیادی مقصد ہے باقی ساری چیزیں اس کو اس کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے تو وہ تو آج پینتیس دن ہوگئے ہیں وہ کر چکے ہوں گے سیمٹی فائی پرشن کر لیا ہوگا اور جب تک آپ تقریب کرنے جائیں گے اس تائج تاریخ کو وہ اپنا مشن مکمل کر لیں گے اس کے بعد آپ تعلیم ہو جاتے رہیں